دنیا آزار رنگ سے میں ہوں جو کہ امیر فیض محمد خان بلوچ نے اس کو تعمیر کروایا دو صدیان گزرنے کے باوجود بھی آج یہ خیرپور کی ایک پہچان بنا ہوا ہے تو ہم آج آپ کو دکھائیں گے فیض محل کو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم آپ کو تاریخ کی ایک ناظر امارت جو کہ خیرپور نہیں بلکہ پورے سندھ کا ایک طرح امتیاز ہے پورے سندھ کی ایک پہچان ہے آپ کو وہ پہچان کروانے جا رہے ہیں ہم اس اسٹری کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ دو سو سال پہلے یہ محل کیسے وجود میں آیا اور وہ کون سی شخصیت تھے جنہوں نے ایسا خوبصورت آرکیٹیکچر کا نمونہ نادر نمونہ حامد دیا تو دوستو میرے ساتھ جڑے رہیے تو آئیے اب آپ کو گھواتے ہیں فیض محل بارہ اکڑے رازی پر محیط فیض محل مغلیہ ترز تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے اس کی تعمیر اٹھارہ سو چرانوے سے شروع ہوئی اور بارہ سال یعنی انیس سو چھے اسوی میں مکمل ہوئی اپنے دور میں اس پر ایک لاکھ روپے خرچ ہوئے اس وجہ سے اسے لکھی بنگلا بھی کہا جاتا ہے اور یہ میر فیض محمد خان تالپور کے ذوق کا آئینہ دار ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے سٹرکچر میں لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا اسے لال اینڈو جودپور کے پتھر اور چونے سے آراستہ کیا گیا ہے اس کے چار داخلی دروازے ہوتے تھے انوے سے پبلک گیٹ وی آئی پی گیٹ اور میر گیٹ اہم ہے محل کے سامنے توپے نصب ہوتی تھی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان شاعر اور ٹی وی اینکر پرسن امر اقبال صاحب اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ فیض محل ہمارے خیرپور کے جو میر ٹالپور حکمران ہیں ان کی جو چند نمائیان تعمیرات خیرپور میں ملتی ہیں ابھی تک سلامت ہیں اور اپنے حیرت کی وجہ سے اپنے فن تعمیر کی وجہ سے اور اپنے تاریخی قدامت کی وجہ سے مشہور ہیں ان میں سے فیض محل بھی ایک تاریخی امارت ہے اور فیض محل مغل طرز تعمیر پر تعمیر ہوا ہے اور اس میں اندر آپ دیکھیں گے تو ایک دربار حال ہے جہاں پر تارپور حکمران سٹیٹ کے جو مسائل ہیں سٹیٹ کے جو فیصلے ہوتے تھے جو کچھریاں ہوتے تھیں ان کا احتمام بھی یہاں کیا جاتا تھا اور ان کے جو رائشی منزل بھی اس میں واقع ہے جس میں ان کی رائش کا انتظام جوٹا تھا خیرپور سٹیٹ کے دور میں اس محل کی تعمیر ہوئی اور اس زمانے میں اس کی تعمیر پر جو لاغت آئی تھی وہ روایت یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ اس پر صرف ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے لکھی بنگلو بھی کہا جاتا ہے اور فیض محل طرز تعمیر کی وجہ سے اس کی جو اندرونی آرائش ہے اس کی وجہ سے پورے خطے میں ایک نایاب امارت کے طور پر اب بھی مشہور ہے اور ہزاروں سیاہ ملک سے بیرون ملک سے یہاں آتے ہیں اور خیرپور سٹیٹ کا جو خوشحال دور تھا اس دور کو یاد کرتے ہیں فیض محل میں تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ کئی یادگار مشاعرے بھی ہوئے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر پاکوہند کے مشہور شورہ جوش ملیہ آبادی سے لے کر سندھ کے بڑے شاعر شیخ خیاس تنویر عباسی اور دوسرے شورہ یہاں پر آئے اور پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے شاعر حفیظ چالندری صاحب بھی یہاں پر آتے تھے یہاں پر مشاعرے پڑھتے تھے اور ان کی یہاں پر باقاعدہ مسلسل آمد رہتی تھی فیض محل تاریخ کا ایک طویل سفر پر کرنے کے بعد بھی آج بھی ہم سب کے لیے ایک خوشغوار حیرت کے طور پر سامنے ہے اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو خیر پر اسٹیٹ کے دور کو یاد کرتے ہیں اور اس کی جو ترز تعمیر ہے اس کو دیکھ کر یقیناً پوری دنیا کے سیاہ فیض محل کو یادگار کے طور پر ہی دیکھتے ہیں دوستو اب محل کے اندر کی طرف چلتے ہیں یہ برامدہ ہے جس کے دروازوں پر حیرن اور بارہ سنگے کے سر آویزہ ہیں یہ آرٹیفیشل ہرگز نہیں بلکہ حقیقی ہیں اور میر صاحبان کے ذوک شکار کے آئینہ دار ہیں یہ دربار حال ہے جہاں ہیز آئینس دربار لگایا کرتے تھے یہاں پر موجود سارا سیٹ اپ فرنیچر فانوس حتیٰ کہ کالین تک اسی پرانے دور کے ہیں اس حال کو اب آپ ایک اجائب گھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ میر برادران کے تحت حکومت سے ریلیٹیڈ بہت سی انٹیک قسم کی نایاب چیزیں اب یہاں پر سجا کے رکھی گئی ہیں بہت ہی شاندار چت جس میں لوہے کا استعمال نہیں ہوا اس دو منزلہ امارت میں اوپر چھتیس کمرے بنے ہوئے ہیں چھتیس کمرے بنے ہوئے ہیں یہ وہ تخت ہے جس پر وقت کا ولی احد بیٹھا کرتا تھا یہ تخت چاندی کا بنا ہوا ہے جس کو اب ایک شوکیس میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے پرانے وقتوں کا ایک خوبصورت جھولا جو کہ اکھروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا ہے دیدہ زیب فرنیچر جس کی چمک آج بھی آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہے آرٹ کا ایک اور نادر شہکار یہ مجسمیں دراصل اس میں فانوس نصب ہیں یہاں پر دو شہروں کو ہنوت کر کے محفوظ کیا گیا ہے جو کہ ہزائن سمیر علی نواز ناز نے اٹھارہ سو بیس میں جودپر میں شکار کیا تھا یہ اس کی یاد اب بھی تازہ ہے یہ تصویر اس محل کے مائمار میر فیس محمد ٹالپر کی ہے یہ وہ احد نامہ ہے جو تالپر خاندان کے آخری فرما روا ہزائن سمیر مراد علی خان دوئم نے اپنی ریاست خیرپر کو پاکستان میں مرج کرتے وقت کیا تھا اس پر اس وقت کے گورنر جنرل آف پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے دستخط بھی آویزہ ہیں اٹھارہ سو تئیس کا ترتیب دیا ہوا ایک نقشہ اس نقشے کے مطابق خیرپر ریاست مشرق میں راجستان مغرب میں بلوچستان کے گندارہ جنوب میں نشر و فیروز اور شمال میں مٹھن کوٹ تک پھیلی ہوئی تھی اس شوکیس میں مختلف ڈاکیمنٹس ریپورٹس اسٹیپ پیپرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں خیرپر ریاست کے کرنسی جو کہ چاندی کے سکوں پر منحصر تھی یہ سکے بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اس سکے کا وزن بارہ گرام ہوتا تھا یہ کچھ نایاب تصاویر ہے جو طالپر حکمرانوں کے تین نسلوں کا آہاتہ کرتی ہیں خیز محل میں موجود اس دربار حال میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آٹھ گلری کا سما بند گیا ہے دیواروں کے چاروں طرف مختلف فرما رواؤں کی تصاویر آویزہ ہیں یہ طالپر گھرانے کے آخری حکمران ہزوائن سمیر علی مراد دوئیم کی تصاویر ہیں مختلف تصاویر میں پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان بے گبرانہ لیاقت علی خان اور فیل مارشل ایوب خان اور دوسرے مقتدر رہنمان دیکھے جا سکتے ہیں یہ وہ ظل جناہ ہے جو کہ محرم الحرام میں فیض محل میں سے برامت کی جاتی ہے ویسے یہاں فیض محل میں سال میں تین دفعہ مجالس منقب کی جاتی ہیں یعنی محرم الحرام ربی الاول اور حج کے مہینے میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کاوش ہمیں امید ہے ہماری آج کی یہ محنت آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ محنت پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمان دیجئے تاکہ ہم آگے کے لیے اپنی ترجیحات کا صحیح تعین کر سکے دوستو اگر آپ اس سلسلے کو اس علم و آگہی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سبسکرائب کر کے میل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل کے اپشن کو چوز کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے سانسوں کی سلامتی تک پھر کسی نئی سائٹ پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ